بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ملالا کی کتاب میں ملالا ہوں میں ملالا کی مدد کرنے والی انگریز صحافی کرسٹینا لیم لکھتی ہیں کہ پچھلے پچیس برس کے دوران دنیا میں گھومتے ہوئے میں نے کئی بادشاہوں آمروں وال لارڈز اور حکمرانوں سے انٹرویو لیے تھے مگر ایک کام عمر لڑکی کا انتظار کرتے ہوئے پہلی بار خود کو نروس اور گبرارڈ کا شکار پایا ملالا چند ہفتے قبل ہسپتال سے گھر آئی تھی میں سوچنے لگی کہ کیا وہ باتیں کر سکے گی آخر کار دروازہ کھولا پھول دار شلوار کمیس اور سیاہ دوپٹے میں ملبوس ملالا ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی محس من مونی اور انکسار پسند لڑکی سے جلد ہی گھل مل کر باتیں کرنے لگی مجھے احساس ہوا کہ وہ بائیں کان سے بات سن نہیں پاتی بعد ادا پتہ جلا گولی نے اس کان کا پردہ پھار دیا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ گولی ملالا کی بائیں آنکھ کے قریب سے سر میں گسی دماغ کو متاثر کرتی ہوئی جبدے میں پہنچی اور پھر کندے کے قریب تھم گئی ملالا نے دھیمے لہجے میں بتایا ممکن تھا کہ اب میری ایک آنکھ ہوتی نہ دماغ یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے شاید مجھے اس لیے دوسری زندگی دی گئی کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں اس نے میرا ہاتھ اپنے شکم پر یعنی پیٹ پر ایک جگہ رکھا اور پوچھا کچھ محسوس ہوا جلد کے نیچے سخت سی شے میری انگلیوں تلے آ گئی میں نے اسے دبوچا تو ملالا کو گدگدی ہوئی اور وہ معصوم ہس ہس پڑی ملالا نے بتایا یہ میری کھوپری کا حصہ ہے دراصل پاکستانی جراہوں نے اس کے سر کا آپریشن کیا تو کھوپری کا کچھ حصہ نکال لیا تاکہ دماغ کو پھولنے میں آسانی رہے حصہ پھر محفوظ کرنے کی خاطر ملالا کے پیٹ میں رکھ دیا گیا تب ملالا کے سر میں متعلقہ جگہ صرف جلد ہی مغز کی حفاظت کر رہی تھی کئی مہینوں میں ملالا کی قربت پا کر مجھے کئی باتیں معلوم ہوئیں جن سے عام لوگ لا علم تھے مثلا یہ کہ اسے صبح صویرے اٹھنا پسند نہیں جب وہ غسل خانہ میں آئینہ دیکھتی ہے تو خواہش کرتی ہے کہ اس کا قادر لمبا ہو جائے اب بھی ملالا کا کہنا ہے میں جب بھی تقریر کرنے لگوں تو مائکرو فون مجھ سے بلند ہی ہوتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ